اگر اس کے ساتھ جو بھی تعلق رکھنے والے چھوٹے بیوپاری ہیں وہ سارے کے سارے بدحالی کا مصیبتوں کا ساملہ کر رہے ہیں وجہ سرکار کی نیتیاں وجہ جو لاسٹ یئر نیشنل ہائیوے پر روک لگائی گئی بند ہوا وجہ اس کی کیا ہمارے پاس کول سٹوریج کی فیسلیٹیز نہیں سرکار کی طرف سے وجہ یہ کہ جو بھی خاد ہو یا جراسیم کچھ عدویات ہوں وہ گیر میں آئی ہونے کے ساتھ ساتھ مہنگے داموں پر بیچی جاتی ہے ان پر سبسیڈی نہیں وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ جو مارکٹ کا تعلق ہے ابھی لاسٹ یئر بیرونی ممالک سے برامت کیا گیا جیسا کہ مطالبہ تھا ہمارا کہ اس پر گدگن ہونی چاہیے رکاوٹ ہونی چاہیے اور کشمیر کا ہمارچل کا ہوترہ کھن کے سیب میں سیب کو مارکٹ میں بیچنے کی اجازت ملیں ایسا نہیں ہوا اور اس سال بھی انفارٹنیٹی ابھی پرائیم منسٹر کا دورہ تھا امریکہ اور وہاں انہوں نے شاید ایک ایگریمنٹ پر بھی دسکت کیا جو ایمپورٹ ڈیوٹیز ہیں اس میں کمی لائی امریکن سیب پر اس کا نتیجہ ہوگا کہ امریکن سیب مارکٹ میں آ جائے گا جس کی کئی فاصلیٹیز ہیں جو ہمیں معیسر نہیں ہیں تو ہمارے سیب کو دھکا لگ جائے گا تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہمارے دپارٹمنٹ آف ہارٹی کلچر کے پاس ایک سکیم رہی ہے مارکٹنگ کی اس کو پھر سے ایکٹیویٹ کیا جائے اور اس کو پھر سے ایک بامقصد انٹرونشن کے لیے جو بھی سہولیات ہیں وہ ملنی چاہیے تاکہ جو گروور ہے تاکہ جو یہ فروٹ بنانے والا ہے خاص طور پر سیب بنانے والا ہے اسے مارکٹ کی پروٹیکشن ملے اسے وہ جو ایمپورٹ ہے باہر سے اس پر جو رکاوٹیں ڈالی جائے ممانیت کی جائے ہنڈرڈ پرسنٹ اس پر قدگر لگایا جائے تاکہ ہمارے سیب کو یہاں مارکٹ میں فیسریٹیز ملیں اور اس کے علاوہ ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے کہ جو لون لیا ہے ہمارے گروورز نے کسانوں نے اس میں ہمارے بادام والے بھی ہیں زافران والے بھی ہیں اور بھی کھیتی کرنے والے لوگ ہیں جسٹس کے شکار رہے ہیں ہمارے کسان تو ون ٹائم ان کرزجات کو معاف کیا جانا چاہیے جیسے انہوں نے بڑے بڑے کارپوریٹ جو ہاؤسز ہیں ان کے کرزجات جو لاکھوں کروڑوں میں ہیں ان کو معاف کرنے کے لیے پیسہ پیسہ تھا سرکار کے پاس لیکن کسانوں کو معونت کی جائے انہیں کرزجات میں کچھ راحت ملے وہ پیسہ نہیں ہے ان کے پاس تو اسی وجہ سے ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ میں سرکار کی طرف سے کول سٹوریج فیسیلیٹی ہو ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے کہ سرکار کی طرف سے سکاست کی طرف سے ہر ڈسٹرکٹ میں لیبارٹریز قائم ہوں ہمارا مطالبہ یہ بھی ہے کہ جہاں تک ٹرانسپورٹ کا تعلق ہے جو منمانی ہوتی ہے اس میں بھی اسے ریگولیٹ کیا جائے اور جو گروورز ہے جو گنایا ہے وہ کم کی جائے اور جو گروورز ہیں یا چھوٹے تاجر ہیں انہیں کچھ جو معوضہ ہے محنت کا انہیں ملے اور اسی وجہ سے ہمارا یہ ماننا ہے ایک نعرہ ہے ہمارا کشویر کو بچانا ہے تو سیب کو بچانا ہے سیب چونکہ نوکری ہے نہیں ہمارے پڑے لکھے لوگ ہیں نوکری ہے نہیں لیکن اس کے علاوہ مہنگائی بہت زیادہ ہے تو اس وجہ سے ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ ایپل کا تعلق ہے بادام کا تعلق ہے زافران کا تعلق ہے اکھروڈ کا تعلق ہے یہ لائیولی ہوتی شوز ہے ان کا پروٹیکشن کرنا سرکار کی ذمہ داری بن جاتی ہے اور لاسٹ میں یہی کہوں گا وعدے نہیں باتے نہیں شور نہیں نعرے نہیں ہمیں عملا کا جم اٹھالا چاہیے سرکار کو تاکہ ہمارے کسانوں کو تھوڈ گروورز کو ایپل گروورز کو راحت ملے